اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو آج کے لیکچر میں ہم توڑا سا پڑھ دیتے ہیں رن کے بارے میں رن کے ذریعے ہم کسی بھی اپلیکیشن کو اوپن کر سکتے ہیں ظاہری باتیں ہم ٹاسک بار سے بھی اوپن کر سکتے ہیں ڈسٹ آب سے بھی اوپن کر سکتے ہیں آل فروگرام سے بھی اوپن کر سکتے ہیں لیکن رن سے تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے ان فیکٹ this is the most powerful thing to run an application بہت آسانی سے آپ کے اپلیکیشن کو رن کر سکتے ہیں سو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاوپن اپلیکیشن کو اوپن اپلیکیشن کیکلی ویڈے ہیلپ آ پاور پھول رن ڈائیلاگ باکس رن ڈائیلاگ باکس ہوتا کیا ہے یہ رن ڈائیلاگ باکس ہے یہ والا یہ کس طرح آئے گا اس کو ہم کس طرح لے کر آئیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے وینڈو لوگو کی پلس آر وینڈو لوگو کی پلس آر کو آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ جو ڈائیلاگ باکس نظر آ رہا ہے آپ کو اس کو run ڈائیلاگ باکس کہا جاتا ہے وینڈو لوگو کی پلس آر رن آ جائے گا اب یہاں پہ ہم چند ایک اپلیکیشن کو run کر کے دیکھتے ہیں کیا ہم اسے سے تمام اپلیکیشن کو اپن کر سکتے ہیں یا اس کیسے اس کے لئے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا یہاں پہ ہم چند ایک اپلیکیشن کو اپن کریں گے جس طرح کی بیسک اپلیکیشن ہے وہ وہ والی اپلیکیشن آپ اپن کر سکتے ہو جو آپ کی کمپیوٹر میں جانے اٹھرڑی انسٹال ہے پار ایک زیمپل میں نوٹ پیٹ کو اپن کرنا چاہتا ہوں تو نوٹ پیٹ کیلئے مجھے نوٹ پیڈ ہی لکھنا ہوگا نوٹ پیٹ اور انٹر کر لیجئے تو یہ نوٹ پیٹ اپن ہوگئے نوٹ پیٹ کی کو کلوز کرنے کا یہاں سے بھی آپ کلوز کر سکتے ہو کلوز کر سکتے ہو کلوز کر دیا اس کو اس کے علاوہ جو دوسری نمبر پہ میں اپن کرنا چاہتا ہوں لیٹ سپوز آپ ورڈ پیٹ کو اپن کرنا چاہتے ہوں وینڈو لوگو کی پلس آر اور یہاں پہ آپ نے ورڈ پیٹ ہی لکھنا ہے ورڈ پیٹ ورڈ پیٹ انٹر کر لیجئے ورڈ پیٹ اپن ہو گیا جو کام آپ نے یہاں کرنا ہے کر لیجئے اور کلوز کر لیجئے اچھا اس کے علاوہ جو تیسری نمبر پہ ہمارا ہے مس پینٹ کو ہم اپن کرنے چاہتے ہیں Microsoft پینٹ کو تو اس کے لیے دو کمانڈ ہیں وینڈو لوگو کی پلس آر آپ یہاں پہ مس پینٹ لکھ کے اس کو اپن کر سکتے ہوں اگر اسی سے نہیں کرنا چاہتے تو ایک رن سے ایک اور کمانڈ بھی ہے وینڈو لوگو کی پلس آر اور پی برش پی برش لکھ کے انٹر کر لیجئے اوپن ہو گیا ادھر سے آپ اس کو کلوز کر سکتے ہوں اس کے بعد ہے ایم ایس ایکسل تو ایم ایس ایکسل آپ نے کیا کرنا ہے وینڈو لوگو کی پلس آر ایم ایس ایکسل نہیں لکھنا جسٹ آپ نے ایکسل لکھنا ہے ای ایکس سی ای ایل ایکسل اور انٹر کر لیجئے تو ایکسل اوپن ہو گیا اس کے بعد کریں گے منڈو لوگو کی پلس آر ایم ایس ای ڈی بیل سی ای ڈی بیل ایس نو سپیسز رن میں آپ سپیس نہیں دے سکتے اگر میں سپیس دیتا ہوں یہاں پر مس ایڑیو سی ایڑیو آئیس نہیں اوپن ہوگا کیا کرنا ہے مس ایڑیو سی ایڑیو آئیس اور انٹر کرنا ہے میں سکسز کے بعد ہم اوپن کرنا چاہتے مائکو سوپ ورڈ کو ویڈو لوگو کی پلس آر اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے و آئی این ورد ون وارڈ اور انٹر کر لیجئے تو یہ آپ کا ون وارڈ ہو گیا اس کے بعد آپ نے اوپن کرنا ہے لیٹس اپوز آنسکرین کی بورڈ کو ونڈلوگو کی پلس آر اس کے لئے شارٹ آپ نے لکھنا ہے او ایس کے آنسکرین کی بورڈ انٹر کر لیجئے تو آپ اور یہ کمانڈ ضروری بھی ہے کیونکہ اگر آپ کا ماؤس کام نہیں کر رہا اور آپ نے آنسکرین کی بورڈ کو یہاں پہ لے کے آنا ہے تو آپ شارٹ ونڈلوگو کی پلس آر اور یہاں پہ او ایس کے لکھ کے انٹر کر لیجئے ادھر سے پھر آپ جو بھی لکھائی کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں انشیان لار نیکس لیکچر میں پڑھیں گے اچھا اس کے بعد ہے انٹرنیٹ ایکسپلور کو اگر آپ نے اوپن کرنا ہے ونڈلوگو کی پلس آر آئی ایکسپلور آئی ایکسپلور آئی ایکسپلور اینٹر کر لیجئے تو یہ ایکسپلور اوپن ہو گیا اس کو میں نے کلوز کر دیا اچھا اس کے بعد اگر آپ ونڈلو میڈیا پلیئر کو اوپن کرنا چاہتے ہوں تو کیا کرنا ہے آپ نے ونڈلوگو کی پلس آر ونڈلو میڈیا پلیئر ونڈلو میڈیا پلیئر ونڈلو میڈیا پلیئر انٹر کر لیجئے تو میڈیا پلیئر اوپن ہو جائے گا ہم کسی بھی اپلیکیشن کو اوپن کر سکتے ہیں اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے کسی بھی اپلیکیشن کو لیکن یہ بیسک تھی تو میں نے آپ کو بتا دی آپ کلکولیٹر کو اگر اوپن کرنا چاہتے ہو ونڈلوگو کی پلس آر سی اے ایل سی اور انٹر کر لیجئے تو کلکولیٹر اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح جو بھی اپلیکیشن اب اوپن کرنا چاہتے ہوں اوپن کر سکتے ہوں پارس کری میں نے ایک اپلیکیشن اوپن کرنا ہے تو میں جاؤں گا سی میں سی میں میں جاؤں گا پروگرام پائل میں اور یہاں سی میں کورل کی کسی اپلیکیشن کو سرچ کر لیتا ہوں اسی بھی اپلیکیشن کو یا یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں اور اکل آپ نے وہاں پہ جانا ہے جہاں پہ آپ کا اپلیکیشن انسٹال ہو ٹھیک ہے تو کورل 11 اور ٹریس ٹریس کے لئے ہم نے ٹریس ہی لکھنا ہے ٹریس اپلیکیشن ٹریس اپلیکیشن ٹریس اپلیکیشن ویڈو لوگو کی پلس ٹریس اپلیکیشن ٹریس اپلیکیشن ٹریس اپلیکیشن کسی بھی ڈرائیو میں ہو کسی بھی ٹریس اپلیکیشن پہ ہو یہ رن سے آپ اس کو اپلیکیشن کر سکتے ہو باز اپلیکیشن اس طرح ہے جس میں مسئلہ آ سکتا ہے لیکن اس کی لئے بھی ایک میٹڈ ہے جو انشان لان نیکس لیکچر میں میں بتاؤں گا پھر ساروں ایک آپ کا کانسپٹ بن جائے گا تو کسی بھی اپلیکیشن کو ادھر سے اوپن کر سکتے ہو ڈسٹاپ پہ اتنے آئیکانز کو رکھنا اور یہ ساری چیزیں رکھنا تو ٹھوڑا سا کانجسٹڈ ہو جاتا ہے تو اسی لئے آپ اگر رن کو یوس کرتے ہوں تو وینڈو لوگو کی پلس آر وینڈو لوگو کی یہ جو ڈسٹاپ کی اوپر کی ہے جس کی اوپر لوگو ہے اس کو ڈبلیو ایل کے یا وینڈو لوگو کی آپ کہہ سکتے ہوں اور اس کو آپ اپنے کلک کر کے آر دمانا ہے تو رن آ جائے گا پھر ادھر سے ہی آپ نے وین ورڈ اینٹر ایکسل اینٹر ورڈ پیڈ اینٹر نوٹ پیڈ اینٹر ایم ایس پینت اور پی برش اینٹر تو یہ ساری چیز یہ آپ کر سکتے ہوں انشاءاللہ رن کے بارے میں ڈیٹیل میں بھی ایک کلاس مہینی لینی ہے آگے جا کی انشاءاللہ لوں گا تینک یو فار واشنگ انشاءاللہ نیکس لیکش جر میں ملتے ہیں اللہ حافظ